جس جگہ کی تعمیر جناتوں نے کی ہو جو مسلمانوں کا قبلہ ابل ہو اگر ایسی جگہ آج تک اسرائیلی یہودیوں کو نہیں مل پائی حالانکہ انہوں نے سالوں تک کوشش کی ہے اور وہ آج تک اس گھڑی تک کر رہے ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ مقابلے میں صرف نہتے فلسطینی مسلمان ہی ہیں اور ہتیاروں سے لیس یہ اسرائیل ہے مگر پھر بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پا رہا ہے فلسطین اور اسرائیل کی جنگ یہ شاید ہی کوئی نہیں جانتا ہوگا آٹھ اکتوبر کی صبح ہماس جیسے چھوٹے سے گروپ نے اسرائیل کے اوپر جب بیس منٹ کے اندر پانچ ہزار سے زیادہ مسائلوں کو ڈاگ دیا اس چیز کا اسرائیل کو ذرا سا بھی اندازہ نہیں تھا اس کی انٹیلیجنس بھی فیل ہو گئی اور یہاں تک کہ پورے اسرائیل باسیوں کی یعنی یہودیوں کی نیندیں حرام ہو گئیں لیکن دوستو آج کے ہماری ویڈیو کا موضوع اسرائیل فلسطین کی جنگ نہیں ہے بلکہ اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو ایک ایسے فوٹوز کے بارے میں بتائیں گے ایک ایسے فوٹوز کو آپ کو دکھائیں گے جس میں اس بات کا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ مزید اقصہ کے اندر فرشتے کو نماز پڑھتے ہوئے کیپچر کیا گیا ہے لیکن دوستو کہ آپ کو معلوم ہے کہ رات کے وقت میں مزید اقصہ کیوں خالی کربا دی جاتی ہے آخر کون ہے جو یہاں رات کو پہرہ دینے آتا ہے اور جب سی سی ٹی بی کامراز کو کھنگالا گیا تو کیا نظر آیا اس سی سی ٹی بی کامرے کی فوٹوز دیکھ کر آپ کی بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اس لیے یہ ویڈیو بڑا انتہائی احقاظ اور انفارمیٹیب ہے آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک کر کے آخر تک بڑا دھیان سے دیکھئے گا دوستو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ مزید اقصہ کو ازرائیل کے یہودی کیوں پانا چاہتے ہیں دوستو اس کی صرف ایک ہی وجہ نظر آتی ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے اس گھر کی حفاظت خود کی ہے اور رات کو فرشتے اس مزید کے اردگرد پہرا بھی دیتے ہیں دوستو یہ بات بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگی کہ رات کے وقت میں مزید اقصہ کو کھالی کربا دیا جاتا ہے اور کسی کو وہاں رات میں آنے کی اجازت اور وہاں پر رات میں رکنے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے دوستو یہ وہ مقام ہے جسے حضرت سلمان علیہ السلام نے جناتوں کے ذریعے بن بایا تھا جسے یہودی حیکل سلمانی کے نام سے جانتے ہیں دوستو یہی وہ پاک مقام ہے جہاں حضرت مریم صلی اللہ علیہ کے وطن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام روز ان کے لیے جنت سے کھانا لے کر آیا کرتے تھے اور دوستو یہی وہ مقام ہے جہاں میراج کے لیے ہمارے پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سباری مسجد نفوی سے ایک ہی رات میں مسجد اقصہ تک تشریف لے آئی اور پھر اس کے بعد یعنی یہاں سے آگے میراج کا سفر شد ہوتا ہے دوستو مسلمانوں کے اس مقدس مقام پر ایسا کچھ ہو چکا ہے جس کا تصور بھی انسانی اقل کے لیے دشوار ہے اور کہا جاتا ہے کہ دوستو مسجد اقصہ کو رات میں کھالی رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ کچھ سالوں پہلے کی بات ہے ایک شخص جو مسجد کی نگرانی کیا کرتا تھا اور رمضان کے مہینے میں اکثر عبادت کے لیے وہ مسجد اقصہ میں رہتا تھا ایک دن مسجد وہ بلکل اکھیلا تھا عبادت کے بعد دقیب انرات کے ایک بچے وہ واپس جانے لگتا ہے جیسے ہی اس نے مسجد دروازوں کو بند کیا اس کو اندر سے ایک آباس آئی اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا قرآن پاک کی دلاوت کی آواز تھی اس نے دوبارہ سے دروازہ کھولا اندر جا کے جب دیکھا تو مسجد بلکل کھالی تھی اور اس کے علاوہ اور کوئی بھی وہاں پر موجود نہیں تھا واقعی یہ آواز کس کی تھی کہاں سے آ رہی تھی آخر قور قرآن پاک کو پڑھ رہا تھا وہ دوبارہ سے باپس آیا کباروں کو بند کیا پھر دھیان لگایا تو وہی قرآن پاک کی دلاوت کی آواز آنے لگتی ہے اس نے پھر دروازہ کھولا اندر جا کے دیکھا اگر پھر کوئی اس کو نظر نہیں آیا اسی طریقے سے تین بار وہ کبار کو کھولتا بند کرتا ہے جب اس کو کوئی چیز کوئی شخص کہیں دکھائی نہیں دیتا تو وہ در کے رات کو اپنے گھر پاپس آ جاتا ہے بگر اگلی رات پھر اس کے ساتھ ویسا ہی ہوتا ہے وہ سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ ایسا آخر کون ہے جس کی تلاوت کی آواز تو آ رہی ہے لیکن وہ نظر نہیں آ رہا اگلے دن پورا ماجرہ اس نے مزید کے سیکیورٹی کو بتا دیا انہوں نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہم ابھی مزید کے سیکیورٹی کیمراز کو چیک کر لیتے ہیں تاکہ تمہارا یہ وہم دور ہو سکے دوستو جب رات کے بعد کیمرہ کی ریکارڈنگز کو کھنگالا گیا تب تو ان سب کی رونگٹے کھڑے ہو گئے وہ دیکھتے ہیں کہ ایک نورانی سفید لباس میں ایک بزرگ ہے وہ نور سے جیسے نہایا ہوا ہو اور قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے وہ شخص کے جسم کے آس پاس نور ہی نور نظر آ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ جسم نور کا ہو ان کے اس نور سے پوری مسجد روشن ہو رہی پھر اس کے بعد بہت سی پچھلی راتوں کی ریکارڈنگز کو چیک کیا گیا تو تقریبا تقریبا پچھلی سبی راتوں میں اس طریقے کا معاملہ دیکھا گیا ہے بلکہ ایک رات کی ریکارڈنگ میں تو ایک سے زیادہ کئی نورانی مخلوق اس مسجد میں نماز بھی پڑتی نظر آ رہی ہے یہ ساری بات مسجد کے امام اور انتظامیہ کو بتائی گئی سی سی ٹی بی فوٹوز کو دکھایا گیا پھر اس دن سے اس تاریخ سے مسجد کے امام اور انتظامیہ نے یہ فیصلہ کیا کہ رات کے وقت میں مسجد اقصہ کو کھالی رکھا جائے تاکہ فرشتے اپنی عبادت کو کھل کے کر سکے اور اللہ کی نہیں دکھنے والی مخلوق جو ہم انسانوں کو نہیں دکھائی دیتی جسے جنات بھی کہا جاتا ہے ہو سکتا ہے وہ بھی رات کو اللہ کی عبادت کے لیے یہاں آتے ہیں اسی لیے اس مسجد کو رات کے وقت کھالی کر دینا چاہیے اس کے بارے میں ایک عالم کا یہ بھی کہنا ہے کہ اب تک نے حد مسلمانوں سے اسرائیلی یہودی مسجد کو نہیں لے پائے تو یقیناً اللہ اپنے فرشتوں کے سریعے اپنے گھر کی حفاظت خود کرتا ہے تب ہی آج تک یہودی مسجد الاخصہ پر قابض نہیں ہو پائے ہیں تو دوستو یقیناً یہ بات بالکل سچ ہے کہ مسجد الاخصہ کے سی سی ٹی بی کیمرے میں فرشتوں کو دیکھا جاتا ہے امید ہے یہ چھوٹی سی پیشکش چھوٹی سی ویڈیو انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں میں ضرور سے شیئر کریے گا اور آپ ہمارے چینل مسٹری مسائل پر پہلی بار آئے ہیں تو ضرور سے سبسکرائب کریے گا تاکہ آنے والے وقت میں انفارمیٹیو ویڈیو آپ لوگوں تک سب سے پہلے بہن سکیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ